وَمَنِ مَنَا نَحِي ہوتا جَبْ میں سب سے پہلے سلام پیش کرتی ہوں آنکھا دن میں سے تو یوں تو تاریخ کا ہر دن ہر وہ دن جس میں آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں کوئی روٹین سے ہٹ کے کچھ بھی نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک نئی تاریخ رکم کرتا ہے لیکن اگر 23 مارچ کو پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا ایک خصوصی امیت حاصل ہے 23 مارچ 1940 کو ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے قرادات پیش کی گئی تھی اعزاد ملک کے لیے وہ وقت جو مسلمان گلامی کی زندگی بسرکا رہے تھے نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکنا نہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکنا نہ اپنے مذہب کے مطابق اعزادی سے زندگی گزار سکنا وہ حالات تھے ان حالات میں چند عظیم شخصیات احساسی جو نے پاکستان نے بسنے والے مسلمانوں کی تمام نسلوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے ایک اعزاد ملک کا تصور پیش کیا ایک قرادات پیش کی کہ اب ہمیں ایک اعزاد ملک ملے گا جس میں اپنی مرضی کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق اپنی تمنا کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے آج وہ دن ہے کچھ ہم اس دن کو بھی سرپریٹ کریں گے اور کچھ خوشی اس بات کی بھی یہ ہے کہ ایک پورے سال کی محنت سٹوڈنٹس کی بھی اور ٹیچرز کی بھی اینمال ڈریزالٹ اناؤنس ہونے جا رہا ہے بہت سے بچوں کی دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی ہیں اور ایک بات میں پہلے جاتی چلوں کہ زندگی میں آپ سنگلان ساتھ رہتی ہیں اسے پارڈ اف لائیس محیوب بھی ہونا چاہیے ہیں بہت ایک آج ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سے انسان ایسے تھے جو ہمیں سے بہت چاہتے رہتی ہیں اور وہ صرف اوپر اوپر جاتی ہیں لیکن سبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو تھوڑا سا نیچے آنا پڑتا ہے اور وہ نیچے دراب آتے تو آپ کی اپنی ہلکی سی مختیق ہوتی ہے اہی کمی ہوتی ہے کوئی اس طرف سے رہ جاتی ہے تو اس کمی کو دل پر نہیں مگانا چاہیے ہانا کمی کمیابی کے لیے ایک اور زینہ ہے اس لیے اگر کچھ سٹوڈنٹس جن کی پوزیشن میں اگر تھوڑا سا فرق آ گیا ہے تو وہ پریسان نہیں ہو دل چھوٹا نہیں کرنا آئندہ کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے کسی میدان میں آپ پہلے نمبر پہ آ جائیں گے اور اب ہم تقریب کا باتہ جا آغاز کریں گے دعوت سر سے میں نے تقریب کے لیے سید بیزا کا میں دعوت دیتی ہوں موسیقا موسیقا